اور اس کے مضافات میں مغرب کی ازان کا وقت ہو گیا ہے دوسرے شہروں کے ناظرین اپنے مقامی وقت کے مطابق روزہ افطار کریں اللہم اینی لکا سنتو و بکا آمنتو و علیکا توکلتو و علا رزقک افطرتو اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تجھے پر ایمان لائے اور تجھ پر بھروسہ کیا اور تیرے عطا کردہ رزق سے افطار کیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ ها ي شSen ہی علی الفلاح ہی علی الفلاح ہی علی الفلاح اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتا ہے اور شیعہ دین کو قید کر دیا جاتا ہے خوش آمدید ای ٹی وی اے پلس کی سپیشل رمضان ٹرانسپیشن نور رمضان میں اور اب جس سیگمنٹ کی باری ہے یہ وہ سیگمنٹ ہے کہ جہاں پر اس فن کی اور اس چیز کی بات کی جاتی ہے جو کہ انبیاء کا ورسہ ہے میں نے اس لئے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ آپ جائیے فیرون کے دربار میں اور وہاں اللہ کا پیغان پہنچائیے تو حضرت موسیٰ نے جو بات کی وہ یہ تھی کہ اللہ میری زبان میں لکلت جو کہ بوجہ جو انہوں نے بچپن میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے انگارہ موں میں ڈال لیا تھا تاکہ فیرون کوئی گمان نہ پڑے کہ وہ نبی ہیں یا یہ وہ بچہ ہے جس سے کہ خطرہ تھا یعنی زبان اور بیان اور اظہار کی جو طاقت ہے یہ وہ طاقت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو عطا کی جن کے ذریعے سے وہ اپنا پیغام لوگوں تک پہنچاتا ہے سو ایک بہت بڑی طاقت جس کے لئے آج ہم نے سیگمنٹ رکھا ہے نورِ بیان کیونکہ ہمیں چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہماری آنی والی نسل بھی دلیل ریزننگ اظہار اور بیان کے اوپر قدرت اور ملکہ حاصل کرے اس لئے آج نورِ بیان میں ہمارے جو چار مقرر یہاں پر موجود ہیں ان کے ساتھ سے تمہارے جججز حضرات موجود ہیں ان کا تارک میں کرا دوں سبی الدین رحمانی صاحب اہلِ زبان بہت خوبصورت شستہ زبان رکھتے ہیں سو ان کے ساتھ ساتھ ہمارے فرحان علی بارس صاحب موجود ہیں ان کے ساتھ ہمارے بہت اچھے سے قاسم علی شاہ صاحب موجود ہیں آج کا موضوع قاسم علی شاہ صاحب آپ کو بہت پسند آئے گا کیونکہ یہ اکثر میں نے آپ کے موضوعات میں اس کی تقرار سنی ہے محنت اور قسمت اور میں ریکویسٹ کروں گی اپنے مقررین سے کہ آج کے جو موضوع ہیں آپ کسی ایک کو فیور کریں گے آپ کی باتوں سے پتا چلنا چاہیے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ محنت یا قسمت دونوں میں سے کس پر آپ کا ایمان ہے سو سب سے پہلے میں یہاں پر دعوتیں گفتار دوں گی کومل نعیم کو گورنمنٹ کالیج یونیورسٹری لہور سے تعلق کومل تشریف لائیے کیا ہوگی یہ کائنات صدر علی وقار اگر ستاروں سے چمک آکاش سے دھنک دیت سے اٹھان اور کسی انسان سے اس کی محنت چھین لی جائے تو کیا رہ جائے گی اس انسان کی زندگی کسی مفلس کی قبع بے کر آندھیر یا پھر ملبے کر دھیر کون جیے گا ایسی زندگی آنگن میں تارے اور فطرت میں نظاریں محنت ہی سے نظر آتے ہیں محنت نگارِ حیات ہے محنت بہارِ حیات ہے محنت غازہِ تہذیب ہے یہ محنت ہی تو ہے صدر علی وقار جو اس چڑیا کو اپنے بچوں کے سامنے رسوہ ہونے سے بچا لیتی ہے کہ جب وہ اپنی ماں سومانہ زبان میں اپنی ماں سے یہ کہتے نظر آتے ہیں اے ماں آج تیری یہ محنت سے بنایا گیا گھوصلہ اس بے رہم آندھی کے تھپیڑوں سے بچ گیا یہ محنت ہی تو ہے کہ بدر کے میدان میں تین سو تیرہ کو ہزاروں کے لشکر پر حاوی کر کے مسلمانوں پر اسلام کی اشاعت کا ہر ایک دروازہ کھول دیتی ہے یہ محنت ہی تو ہے کہ جپان جو دنیا کے نقشے سے مٹ چکا تھا دنیا کی طاقتور ترین ممالک میں شامل کرتی ہے یہ محنت ہی تو ہے کہ جو دنیا کے طاقتور ترین ممالک میں شامل کرتی ہے یہ محنت ہی تو ہے کہ ان ساٹھ لاکھ مسلمانوں کے لہو کی قربانی کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کا لباس پہنا کر آپ کو مجھے اس باعث کروڑ عوام کے لیے خود کو پاکستانی کہنے کا اعزاز عطا کرتی ہے اور صدر علی وقار مکہ سے لے کر مدینے تک مدینے سے لے کر ہندوستان تک ہندوستان سے لے کر پاکستان تک اگر محافظین اسلام محنت سے نہیں قسمت سے کامیاب ہونے والے فلسفے پر یقین رکھتے تو ماذرت کے ساتھ آج مسلمان اور اسلام دائرہ مکہ میں ہی ہو کر رہ جاتا اور صدر علی وقار کہ ارے تم جو دیکھو اگر تو تمہاری نگاہوں کی کرنوں سے سورج بھی جلنے لگے تم چلو تو سہی تم بڑھو تو سہی میری دھرتی کے منظر بدل جائیں گے ہم سفر ساتھیوں بے خبر ساتھیوں تم مسیحہ ہو تم ہی رگے جان ہو تم محمد علی تم لیاقت علی تم ہی قائد ہو تم ہی نگے بان ہو تم ہی قائد ہو تم ہی نگے بان ہو آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ بہت امدہ ٹائمنگ کی آپ نے کومل نعیم اچھا ہم چاہیں گے کہ تمام ججز جو ہیں وہ اپنی رائے اٹھا رکھیں اور پروگرام کے آخری مرلہ میں جب آپ نے فیصلہ سنانا ہوگا تب ہی اپنی رائے کا بھی اور اپنے فیصلے کا اظہار کریں سو دوسرے مقرر کو یہاں پہ دعوت دیں گے تشریف لائیں گے پنجاب انیورسٹی لاہور سے تعلق رکنے والے قاسم رزا قاسم میمار نام قاسم میمار عمر ستر برس مشغلہ تاج محل جیسی امارتیں تعمیر کرتا ہے پیشا ان امارتوں میں رہنے کے خواب دیکھتا ہے اس ملک کے ایک چائے خانے میں بیٹھا ٹیلی ویئن کی سکرین پر نظریں جمائے ہوئے صدریالی وقار ٹیلی ویئن پر اسے ایک خاتون دکھائی دیتی ہیں جو یہ اعلان کرتی ہیں کہ قاسم مبارک ہو اب تمہاری حالت بہتر ہو جائے گی کیونکہ تمہاری حالت کو بہتر کرنے کے لیے ہم نے ایک فلاحی تنظیم بنانے کا ارادہ کر لیا ہے جس کے لیے ہمیں عالمی اداروں سے امداد مل چکی مہنتی اور بدقسمت قاسم کے دل میں درد کی ٹیسیں اٹھتی ہیں صدریالی وقار اور اسے وہ فلاحی تنظیم یاد آتی ہے کہ جس کی ہڈھرمی کے باعث بدقسمت قاسم کے بچے چار روز سے فاکوں پر گزارا کر رہے ہیں وہ چائے خانے سے باہر نکلتا ہے اسے ایک عمارت پر سبز ہلالی پرچم دکھائی دیتا ہے وہ سوچتا ہے کہ ہم نے تو محنت کر کے رخ برگ گلاب کو نکھارنے کی قسم کھائی تھی تو آج جب اپنا خون قربان کرنے کا وقت ہے تو ہم چند ڈالروں اور چند کوڑیوں کے عوض اپنی خود مختاری غیروں کے ہاتھ کیوں فروخت کرتے ہیں آج جب اپنے زورے بازو پر بھروسہ کرنے کا وقت ہے تو آخر کیوں ستر برس گزرنے کے بعد بھی ہم اپنی معیشت کے پیئے کو عالمی کرزوں اور امداد کے بوجھ سے آزاد کروانے میں ناکام ہے زیوکار بلاخر قاسم میمار مارگلا کے عرش اقتدار پر براجمان ہاتھوں میں کشکولے گدائی تھامے بھیکاریوں سے پکارتا ہے ضروری چیز جو مانگو وہی اکثر نہیں دیتا وہ کرتا ہے اتا شرم و حیاء چادر نہیں دیتا سگوں کو تو اجازت دی ہے اس نے کاتھ کھانے کی حفاظت کے لیے ہم کو مگر پتھر نہیں دیتا سنا ہے کھول بھی دیتا ہے وہ پنجرے کا دروازہ مگر اڑنے لگے پنچھی تو ان کو پر نہیں دیتا تو ان کو پر نہیں دیتا شکریہ جی اب تیسرے مقرر کو یہاں پہ دعوت کلام دوں گی آئیشہ ریاض تشریف لائیے گا آئیشہ کا تعلق لاہور گیریزن یونیورسٹی سے ہے منصفین کی اجازت سے بسم اللہ مفلوج دھر اور بے ساکھیوں کا سہارا لیے ماؤنٹ ایورسٹ کے بلکھاتے سنگلاخ اور نوکیلے راستوں پر نکتہ انجماد سے بھی نیچے سانسوں اور رگوں کے خون کو جمع دینے والی سردی میں ارومینا سنہا اپنی محنت سے اپنی قسمت کو بدلنے کی داستان رکم کرتی ہے صدریالی وقع آگ کی بھٹی میں محنت کے دیے جلاتے اور اپنی قسمت کو بدلتے محمد محسن جیسے نوجوان بھی اسی بات کا پیغام دیتے ہیں کہ محنت سے غریب کی کٹیا کو بھی محل بنایا جا سکتا ہے اور ان تمام لوگوں کی سوچ کو غلط ثابت کر دیتے ہیں کہ جو یہ کہتے تھے کہ ہم نے دست مشکت کو پیچ ڈالا ہے اب آسمان سے اترے گا پھر ہی کھائیں گے کسی کی آہو بکا سے ہمارا کیا لینا زمانِ حق کی صدا سے ہمارا کیا لینا کہ ہم تو اپنے ضمیروں کا خون پیتے ہیں یہ بے حصی ہے ہماری اسی میں جیتے ہیں یہ بے حصی ہے ہماری اسی میں جیتے ہیں نہیں آلی وقع ہم نے نہ تو دست مشکت کو بیچا ہے اور نہ ہی ہم اپنی بے حصی میں جیتے ہیں کیونکہ آلی وقع اکبال کا جذبہ بلالی اور کشتیاں جلانے والے سرِ مقتل سچ کے دار پر جھومنے والے ان الحق پر جان لٹانے والے ماں و بہنوں کی صداوں پر دنیا کا نقشہ بدل دینے والے گواہ ہیں کہ اگر اپنی قسمت کو بدلنا ہے تو محنت کی چکی میں پسنا ہوگا آلی وقع اگر آج بھی ہم اپنے ملک کی قسمت کو بدلنا چاہتے ہیں تو ہمیں محنت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا کیونکہ آلی وقع ہم لوگ جس روز سنبھلنے لگ جائیں گے اس روز ہمالہ سے چشمیں اُبلنے لگ جائیں گے اور ہم لوگ جس روز سنبھلنے لگ جائیں گے اور ہم جہاں رکیں گے ذل چیر دیں گے کسی کی آہو بکا سے ہمارا کیا لینا زمانِ حق کی صدا سے ہمارا کیا لینا مورخ پھر نئی تاریخ کا پیغام لکھے گا ہمیں انواں بنائے گا ہمارا نام لکھے گا ہمیں انواں بنائے گا ہمارا نام لکھے گا شکریہ سو اب ہمارے آج کے پروگرام کی آخری مقرر تشریف لائیں گے سٹینڈرڈ کالیج آف کومیرس لاہور سے تعلق فیضان علی تشریف لائیے اور آکے تاریخ اپنے آغوشِ کاملہ میں ایسی ناپکہ روزگار ہستیوں کو سنبھال رکھا ہے جن کے خاکِ عظم منمیم سے ریکزاروں کو روشن کیا جاتا ہے جن کے جبینِ پرخندہ پر پڑھنے والی شکن سے دریاں اور سمندروں کی وسطِ لرزہ براندیاں موجایا کرتی ہیں اور خدا کی یہی بلندستیاں زمانے کو اپنے سامنے جھکا کر اقبال کی اس بات پر بہت ثابت ہوتی ہیں کہ جنہیں تُو نے بکشا ہے زوکِ خدا ہی جنہیں تُو نے بکشا ہے زوکِ خدا ہی صدر علی وقار پیش کردہ کرارداد میں پیش کردہ کرارداد میں موجود لفظ محنت محنت وہ جو ہم کر سکتے ہیں یعنی وہ کام جو ہمارے اختیار میں ہوتے ہیں دوسرا لفظ قسمت قسمت وہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے لئے مقرر کیا جیسا کہ سورہ اسرہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ جب کوئی انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کی گردن کی گور میں اس کا سارا مستقبل لکھ دیا جاتا ہے لیکن صدر علی وقار اگر سب کچھ ہماری تقدیر میں پہلے سے لکھ دیا گیا ہے تو پھر ہمارا اس دنیا میں آنا فقط ایک تماشے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں یہ پیغمبروں کا آنا قرآن کا اترنا ہمیں دین اسلام کی تبلیغ کرنا اگر قسمت میں کافر بننا لکھا ہے تو یہ تبلیغ کیوں علی وقار کیوں اقبال نے کیا خوب کہا ہے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے جنابے والا اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انسان محنت سے اپنی قسمت بدل سکتا ہے کامیابی قسمت سے نہیں محنت سے ملتی ہے کیونکہ پھول یوں ہی کھلا نہیں کرتے بیچ کو دفن ہونا پڑتا ہے صدر علی وقار کامیابی انفرادی ہو یا اجتماعی دنیاوی ہو یا اغربی دنیاوی ہو یا اغربی اس کا تعلق صرف اور صرف محنت سے ہے انسان چاند پر قدم رکھنے میں کامیاب ہوا تو وجہ قسمت نہیں محنت تھی انسان انسانی جسم کے عذاقی پیونکاری کرنے میں کامیاب ہوا تو وجہ قسمت نہیں محنت تھی انسان لاکھوں من لوہے کو ہواوں میں اڑانے میں کامیاب ہوا تو وجہ قسمت نہیں محنت تھی اور چونہ آغست انیس سو سنتالیس کو جب یہ پاکستان دنیا کے نقشے پر اُبرا تو اس کامیابی کی وجہ کوئی قسمت مقدر یا تقدیر نہیں بلکہ تحریک پاکستان میں موجود لوگوں کی محنت محنت اور صرف محنت تھی عبد ہے شکوائے تقدیرِ یزدان تو خود تقدیرِ یزدان کیوں نہیں ہے صدری علی وقار محنت اور قسمت کس کو کہتے ہیں لوگ تبتی دھوپ کی تکلیف کو محنت اور تھنڈی حوامی آرام کو قسمت کہتے ہیں لوگ وقت پر کچھ ملے تو محنت وقت سے پہلے ملے تو قسمت کہتے ہیں لوگ ارے لوگوں کا کیا ہے اپنے کیوئے کام کو محنت اور دوسروں کے کیوئے کام کو قسمت کہتے ہیں لوگ شکریہ سو یقی محکم عمل پہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں سنور بیان کا یہ سیگمنٹ اختتام کو پہنچا ریزرڈز سے پہلے ہم ایک مختصر وقفے کے لئے رکھیں گے اور اس کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہیں گے خوش آمدید ای ٹی بی اے پلس کی رمضان ٹرانسپیشن نور رمضان میں جہاں نور بیان سیگمنٹ کا سلسلہ جاری ہے ہمارے چاروں مقررین جن میں کومل نائم گرمنٹ کالیج یونیورسٹی لہور سے کاسم رضا پنجاب یونیورسٹی لہور سے آئیشہ ریاز لہور گیریزن یونیورسٹی سے اور فیضان علی سٹیڈیڈ کالیج آف کاملس لہور سے انہوں نے اپنا اپنا تقریر جو ہیں وہ پیش کی اب وقت اور مرحلہ ہے نتائش کا تو اس کے لئے ہم ججز کی طرف چلیں گے کہ کیا گائیڈنس کیا رہنمائی دیں گے اور کیا پیس لائے گا اس میں ایک چاروں پارٹسمنٹ نے بہت اچھی گفتگو کی اور گفتگو پر انہیں کنٹرول ہے ماشاءاللہ وہ بھی ان کی نظر آتی ہے گفتگو میں لیکن اس مرتبہ مجھے یہ محسوس ہوا دو چار دن سے میں مسلسل بیٹھ رہا ہوں کہ ان کے کانٹنٹ میں وہ ڈیپتھ نہیں نظر آئی جو نظر آنی چاہیے تھی بہت اوپر اوپر سے چیزوں کو انہوں نے دیکھا اور ایک بڑی مغالطے کی چیز جو اس گفتگو کے دوران آگئی سے اس کے وضاعت بہت ضروری ہے وہ یہ کہ قسمت بمانی تقدیر جو ہے وہ اسلامی عقائد اور اسلام کے اصولوں کے مطابق ہے اور اس پر ایمان لانا ضروری ہے اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ قسمت کوئی چیز نہیں ہے ہاں یہ ہے کہ یہاں اس کا مقصد یہ ہے اس موضوع کا کہ محنت اور عدم محنت جو ہے اس کے احساس کو اجاگر کیا جائے اور یہ بتایا جائے کہ دیکھیں محنت سے کسی بھی صورت جان نہیں جھڑانی ہے آپ کی تقدیر میں اللہ رب العزت نے جو بھی لکھا ہے وہ لکھا ہے اور اس نے کس طریقے سے آپ کو وہ پہنچانا ہے یہ اس کی شان جانتی ہے اور اللہ تبدیل بنا بھی سکتا ہے اور آپ کی محنت کو دیکھتے ہو اللہ کسی کی محنت رائے گا نہیں جانے دیتا تو اس کی شان کو گوارہ ہی نہیں ہے اس چیزوں کو بھی ذہن میں رکھا کیجئے کہ کسی بھی بات کو رد کرنے سے پہلے اس کی اہمیت کو بھی چیک کر لینا چاہیے کہ دینی نکتہ نظر سے کیا ہے بہرحال چاروں نے اچھی گفتگو کی لیکن ایک جو ہم نے فیصلہ کیا ان کی ذرا بہتر تھی ساری گفتگو اب ہماری جو فین آئیشہ ریاض ہے ان کا لہجہ بڑا اچھا تھا ایک فیمیل لہجہ تھا دھیما لہجہ تھا کبھی تھوڑا سا تیز بھی ہوتا تھا ایس پر کانٹنٹ لیکن کانٹنٹ کی جہاں تک بات ہے وہ تھوڑا سا مجھے ڈسٹرب لگا یعنی اس میں شاعری کچھ زیادہ آگئی تھی یعنی شاعرانہ انداز وہ زیادہ گئی تھی ایک ستھائی بات کہ ہم اس دور میں نورمالی سمجھ بھی سکے نہ اتنا بلکل سہل ہو کے بلکل ہلکا ہو جائے اور نہ ہی اتنا ہارڈ ہو کے بھر بندہ نہ سمجھ پائے بلکل بہت زیادہ اتنا معددہ اتنا سلیس نہ ہو جائے اور اور آگے قاسم شاہ صاحب آپ کچھ کہنا چاہوں گا جی شاہ صاحب سب سے پہلے تو میں موضوع پر بات یہی کہنا چاہوں گا جو سبی صاحب نے کہی کہ یہ موضوع بڑا سنجیدہ موضوع یعنی بظاہر بڑا آسان سا لگتا ہے کہ قسمت اور محنت دنیا میں دو طرح کے کہہ لیجئے سکول آف تھارٹس ہیں جو سیل فیلپ گورا ہے نا وہ کہتا ہے ہوتی ہی محنت ہے قسمت کوئی چیز نہیں ہوتی بڑی تقریریں آپ کو ایسی ملیں گی وہ انڈین سپیکرز کی بھی ہیں اور گورا سپیکرز کے بھی ہیں کہ دنیا کو جونسا وہ اپنی جوتی کی نوک پہ رکھو نکل جو پرٹیکلی ایسا نہیں ہے آپ دوسرا سکول آف تھارٹ دیکھیں گے وہ سوفیہ کا سکول آف تھارٹ وہ کہے گا جی سب قسمت ہے ایک بہتہ پانی ہے آپ اس میں ایک ذرے کے برابر ہیں بہتے چلے جائیں اچھا جو دین ہے ہمارا وہ توازن بتاتا ہے محنت بھی بتاتا ہے قسمت پہ ایمان بھی بتاتا ہے سو کانٹینٹ میں سبی بہتی کی بات کو میں سیکنڈ کروں گا تھوڑا سا ضرورت ہے کہ اس کو ہم رٹا نہ لگائیں تھوڑا سمجھ لیں ہے کیا اچھا ٹیکنیکیلٹیز میں کچھ چاہوں گا فرا شیئر کرنی کومل کی آواز بہت بہتر آپ کا باڈی لینگویج ان سب میں بہتر تھی آپ سب کی طرف آپ نے دیکھ کے بعد کی باڈی لینگویج اچھی تھی افیشل ایکسپیشنز اچھے تھے کانٹینٹ پہ کمانڈ باقیوں کی نسبت بہتر تھی اور ٹائم پہ کلوزنگ بھی آپ نے ٹھیک کر لی قاسم کی وائس بڑی زبردستہ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ لیڈرز والا آپ کی وائس ہے اور یہ وائس اگر آپ پالش کرو بڑا آگے جا سکتے ہو سچی بات قصر کہاں رہ گی اس میں کمی کہاں تھی موضوع سے ہٹ گیا میں کیونکہ بڑا توجہ سے سن رہا تھا آپ جو موضوع تھا ایسے لگ رہا تھا آپ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کو رومت مسلمہ کو جو چیلنج ہیں وہ کیا در پیش ہے اصل موضوع کچھ تھا آپ وہاں سے نکل کے اس طرف چلے گئے اور دیکھ آپ سامنے رہے تھے دیکھنا سب کی طرف چاہیے انداز بہت اچھا تھا اچھا ختم کرنے کے بعد کبھی بھی ڈائس چھوڑنی نہیں ہے ہمارے پیشلے دنوں کی فیڈبیک بھی لیجئے ہم تھوڑا سا اس پہ تنقید کرتے ہیں کہ کبھی بھی چھوڑنا نہیں ہے آپ نے آپ ختم کرنے کے بعد تھوڑا سا رکھیں ضرور دیکھیں ججز کیا دیکھ رہے ہیں کیا اور ٹائم کی پرواہ نہ کریں بزر بولے گا پریکٹس ہے آپ کی ٹھیک ہے تیسرے نمبر پہ آئیشہ بیٹا آپ کا بڑا اچھا انداز تھا بھران بھائی والی بات وائس بڑی اچھی ہے آپ کی کانٹنٹ بہتر تھا مروف ہو سکتا ہے بار بار میں کہہ رہا ہوں میں اس میں تھوڑا سیک ایڈیشن کروں گا یہ پرزنٹیشن سکلز جو انسی ہیں وہ میں بیرو کریٹس اور جوڈیشری کو بڑھاتا ہوں تو سب سے زیادہ جو ہمیں ججمنٹ کرنی ہوتی ہے ایز ٹرینر کے طور پہ جوڈیشری کی یہاں کہہ لیجئے ان اداروں کی ہم یہ دیکھتے ہیں باری لینگویج کیسی ہے یہ پرزنٹیشن میں کنونسنگ پاور کتنی ہے کیونکہ بولنے سے کبھی بھی نہیں پتا لگتا آپ کی انداز آپ کا دیکھنے کا انداز فیس کے ایکسپریشن یہ کنونسنگ پاور رکھتے ہیں پوری پوری فیضان آپ کا کنونسنگ پاور رکھتے ہیں پوری پوری فیضان آپ کا کنونسنگ کنفیوز تھا ایک دم سے کہہ لیجئے آپ سکسین بھی بنتے تھے آپ اور کبھی کبھی سپیڈ جونسی اور چنگچی والی ہوتی تھی تیز ہوتی تھی پھر آہستہ ہوتی تھی کانٹنٹ تھوڑا سا امپروف کرنے والا تھا انداز بدرجے بہتر تھا باقیوں سے سب کو ایک میری گزارش ہے پریکٹس ہے آج یہاں کھڑے ہو اللہ آپ کو بڑی کامیابییں دے لیکن اس کو آج کی کامیابی یا ناکامی کو آخری نہ سمجھئے گا آنے والے وقت میں بڑی کامیابی آپ کا انتظار کر رہی ہیں فیضان آپ کا جو بجو آپ ایک دم سے تیز ہو جاتے تھے نا دیکھیں شولہ بیانی ضروری بھی ہوتی اور ہر جگہ سلو بھی ضروری ہوتا ایس پر کانٹنٹ ورڈز آپ کے کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں آپ شروع تو ہوئے آپ کی آواز میں فلو تھا بڑی یونیک آواز کا خاص آپ کے انداز ہے جو بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے ایک خاص ٹون تھا آپ کے لیکن ایک دم سے آپ شولہ بیانی پر بھی آتے تھے لیکن اس پر چلے شولہ بیانی بھی انسان اگر کر لے تو ورڈز پر کنٹرول ہونا چاہیے وہ ورڈز پر کنٹرول نہیں تھا فیلال ہم اگر دیکھیں آپ چاروں کو سامنے رکھیں اوروں کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں جو پہلے جا چکے ہیں آپ چاروں کو دیکھ کر اگر ہمیں کوئی فیصلہ کرنا پڑ جائے کہ کانٹنٹ بہتر تھا آواز بہتر تھی لہجہ بہتر تھا اندازہ بیان بہتر تھا باڈی لینگویج اچھی تھی آئی کانٹیکٹ پبلک کے ساتھ بھی ہمارے ساتھ بھی تھا آپ لوگوں سے پوچھنا چاہیں گے آپ کے خیال میں کون جیتا ہوگا کون دیکھیں فیزان سے شروع کرتے ہیں اچھی آواز میں نام بتانا ہے آپ نے ہم نام لیں گے آپ کی کلاپنگ بتائیں گے فیزان علی آئیشہ ریاض قاسم نزا قومل نائن یہ فرہ ایک نیا انداز ہے فیڈبیک دینے کا کہ کلاپنگ بتاتے دی کہ ججز نے کیا دیکھا اور آڈینس نے وہی دیکھا ہے سو فران بھائی ذرا بتائیے گا پہلا نام جی پہلا نام فیزان علی نہیں ہے آئیشہ ریاض آپ نہیں آئیشہ ریاض آپ کو محنت کی ضرورت ہے قاسم نزا صاحب آپ کا واقعی بہت اچھا انداز تھا صرف کانٹینٹ پر محنت کر لیتے ہیں ورنہ مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ اب آپ ونر کا نام کیا ہے ونر کا نام ہے کومل نائن کومل نائن کومل سٹیپ پورڈ مجھے بہت اچھا خانجلیشنس آپ کو بہت بہت مبارک ہو اور آنے والی زندگی میں ہم چاہیں گے کہ نور بیان آپ کا اللہ تعالی اور آپ کو طاقت بیان جہاں وہ عطا کرے تینک یو ری مچ پر بینگ پارٹ اف دو شو آپ کو اس ٹرانسلشن میں آنے کا بہت شکریہ اس میں شامل ہونے کے لئے شکریہ وشوال لیتی اچھا اب جبکہ اب اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں تو میں چاہوں گی کہ آپ تینوں ذات اگر اس سائیڈ پہ تشریف لے ہیں صحیح سبی الدین رحمانی صاحب فرحان علی وارس صاحب فرحان علی وارس صاحب اور آج کی یہ جو ہماری ٹرانس مشن ہے اس کو ہم اختتام کی طرف لے کے چلیں تو کوئی ایک خوبصورت سا کلام کیونکہ سہری میں آپ کی ملاقات ہوگی دوبارہ فرحان علی وارس سے اور انشاءاللہ ہم سب سے ملاقات نور رمضان ٹرانس مشن میں ہر روز آپ کی ہوا کرے گی دوپہت دو بجے سے لے کے رات آٹھ بجے تک ہم آپ کے ساتھ ہیں اور مجھے اقین ہے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ رہیں گے سبی پر اجازت چاہتا ہوں بسم اللہ آئیے اگر گملی والے کی رحمت نہ ملتی تو ہم غم کے ماروں کا کیا حال ہو تھا زمین پر نہ آتے رسول خدا گئے تو ہم بے سہاروں کا کیا حال ہو تھا اگر گملی والے کی رحمت نہ ملتی تو ہم غم کے ماروں کا کیا حال ہو وہ داتا وہ مالا وہ آقا ہمارے خدای کے پیارے خدا کے دلارے خدای کے پیارے خدا کے دلارے زمین پر نہ آتے رسول خدا گئے تو ہم بے سہاروں کا کیا حال ہو تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب پڑے مل کر محمد کا جلوہ ہے جلوہ خدا کا محمد کا پیدا ہے پردہ خدا کا محمد کا پیدا ہے پردہ خدا اللہ کا نور ہے مجھے تلپاک ہیں اگر آپ آ جاتے اگر آپ آ جاتے اگر آپ آ جاتے پردے سے باہر تو ان چاند تاروں کا کیا حال ہوتا اگر آپ آ جاتے پردے سے باہر تو ان چاند تاروں کا کیا حال ہوتا اگر کملی والے کی رحمت نہ ملتی تو ہم غم کے ماروں کا کیا حال ہوتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نے پہنچایا اللہ نے پہنچایا سرکار کے قدموں میں اللہ نے پہنچایا سرکار کے قدموں میں اللہ نے پہنچایا